موسیقی اس پولوس حصول کا افسیوں کی کلیسیا کے نام خط ہے اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھویں آیت ہم پڑھیں گے یہاں پر لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے خداون کا شکر اس کے کلام کے لئے آمین ایک دوبارہ سٹارٹ لینے ایک پوٹیکشن دے اچھا روٹین میں بول دیا کوئی اشیو نہیں ہاں اپنا نام تاروخ جہش دہ جگہ دہ سارا انٹرٹیکشن دے اچھا سٹارٹ لینے کوئی بات نہیں ذہا رہے وہ آپ جیسے بتائیں گے بیسے کرنا مسیح سو میں آپ سبوں کی اسلامتی ہو میرا نام پادری رزوان ہے پادری رزوان مل میں جڑا والا پریسپیٹینچر سے بلونگ کرتا ہوں اور میرا تعلق ہے آج میں خداون کا پاک کلام آپ سے بانٹنے کے لئے آپ کے درمیان موجود ہوں اور میرا ایمان ہے کہ جب آپ خداون کا پاک کلام سنیں گے تو آپ برکت پائیں گے آج ہم اپنی ہدایت اور آنمائی کے لئے خداون کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے نیا نامہ میں مقدس پولوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیہ کے نام اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھویں آیت افسیوں کی کلیسیہ کے نام پولوس رسول کا خط ہے اس کا دوسرا باب اور اس کی آٹھویں آیت میں یہ لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان خداون کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے خداون کا شکر اس کے کلام کے لئے آمین دنیا میں سارے فرقے قبیلے مکتبہ فکر سارے مذاہب کہوں تو سارے قبیلے سارے لشکر ہمیشہ سے ایک چیز کے متلاشی رہے ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اپنی زندگی جو زمینی ہے اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسے کیا ملے گا وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ جب اس کی زندگی کا ختم ہو جانا ضروری ہے تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے میں بتاؤں تو دنیا میں بہت سارے مذاہب میں لوگ بہت ساری ایکٹیویٹی سرگرمیاں کرتے ہیں کہ وہ اپنے سروائیول کو اپنی بقا کو جو عبدی ہو سکے اس کو ڈونڈ سکے لیکن میں جب دیکھتا ہوں تو کوئی ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا ہے کوئی مہاتمہ گاندی کی طرح پہاڑوں پر چلا جانا چاہتا ہے کوئی پوپ ہٹنے سے پہلے اٹھ کے اپنی نمازوں میں اس بات کے لئے تلاش کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس کی بقا کو ممکن بنا سکے لیکن یاد رکھے جب ابراہام کو خداون نے بلایا ہے تو پیدائش کی کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ صرف اس بات کی تلاش میں تھا کہ خدا کوئی ہے جو ہلتا ہے جو بولتا ہے جو سنتا ہے وہ اپنی جسجو کو مکمل تب کر پایا جب خدا نے اسے قزدیوں کے اوٹ سے بلالی اور خدا نے اسے اپنے ساتھ چلنے کے لئے بول دیا اور جب میں مسیحی ہوں اور یقین ہم سب مسیحی ہیں تو میں سکھانا چاہتا ہوں شروع میں ہی کہ ہمیں ایسی چیزیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ہماری تلاش ہماری کھوج ختم ہو گئی ہے یہ سمسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے جو ہمارا سنبھالنے والا ہے جو ہماری خاطر قربان ہوا ہے اس نے یہ ساری تلاش ختم کر دی ہے اور عبدی زندگی کی بات یقین نے اس طرح کی کہ میں اس لئے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کسرس سے پائے خدا مند یقین ہمارا ایسا نجات دہندہ ہے جو ہمیں اس بات کے لئے تیار کر رہا ہے کہ جس طرح مسیح ہمارے گناہوں کے لئے مر گیا اس لئے ہم مسیح کی مشابہت سے گناہوں کے اعتبار سے خود کو مار سکیں تاکہ ہم نجات کے وارس ٹھہریں اور جب یسیح مسیح ہمارے لئے آیا ہے تو اس نے سب کچھ ہمارے لئے ممکن کر دیا اس لئے یاد رکھئے ہمیں کسی اور راز کی اب ضرورت نہیں ہے اب ہمیں کسی اور بھید کو کھوجنے کی ضرورت نہیں ہے اب کوئی اور مکاشفہ نہیں چاہیے اب صرف یسو ہمارے پاس ہے اور جب یسو مسیح کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے اسے ساری روحانی برکات جب ملتی ہیں تو جسمانی برکات خداوند باپ کی طرف سے ہمیں ملنا شروع ہو جاتی ہے اس لئے یسو مسیح یوہنہ کے انجیلی بیان کے پندوے بام میں کہتا ہے کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کبھی کچھ نہیں کر سکتے میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو یہاں پہ بڑی ضروری باتیں جو ہمارے اقائد سے جڑی ہیں میں آپ کو سکھا رہا چاہتا ہوں یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے سے فضلہی سے نجات ملی ہے جب میں نجات کی بات کروں تو مجھے بہت سارے لفظ یاد آتے نجات رہائی ہے اور رہائی دکھوں سے رہائی بھی ہو سکتی ہے جنگ سے رہائی بھی ہو سکتی ہے شکست سے رہائی بھی ہو سکتی ہے لیکن جب میں بائبلی نجات کی بات کرتا ہوں تو عبرانی زبان میں یونانی زبان دونوں زبانوں میں جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بوجھ خود سے کسی اور کو دے دینا اور جب میں یسو مسیح کی ان ساری باتوں کو نجات کے حوالے سے سوچوں تو یسو مسیح مطیقہ انجیلی بیان میں کہتا ہوں وہ کا نظر آتا ہے اے تھک کے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا اور پھر یسو مسیح کہتا ہے کہ میرا جوا ہلکا اور ملائم ہے جب یسو مسیح ہمارا ایسا نجات دہندہ ہے جو ہمارے لئے اپنے اپنی فکر نہیں کرتا لکھا ہے فلیپیوں کے قدم پولوس کہتا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے خدا کے برابر ہونے کو کبزے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا ہماری خاطر خود کو کھالی کر دیا سلیبی موت جو سب سے زیادہ رسوائی کی موت تھی وہ ہمارے لئے گوارہ کھلی جب یسو ہماری نجات کا بندوبست کرتا ہے تو پھر یہ فکر نہیں کرتا کہ مجھے کس کے گناہ اٹھانا پڑے گے نجات کا مطلب ہے کہ یسو جو بے ایبرہ ہے اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیا جب میں نجات کی بات کرتا ہوں تو متی مرکس لوکا یوہنہ چار اناجیلی بیانات جسے اناجیل اربابی کہا جاتا ہے ان میں ایک بڑا بہت بڑا موجزہ ہوا میں جب پڑتا ہوں تو پینتیس موجزات جو چاروں اناجیلی بیانات میں ریکارڈ کیے گئے رکم کیے گئے وہ پینتیس موجزات ہیں لیکن میرے پاس جو میں پڑتا ہوں میرے علم میں وہ موجزہ یقینا جسمانی اور روحانی طور پر سب سے بڑا تھا جب زکائی کے گھر میں یسو داخل ہوا ہے تو اس نے جس کا ایک گناہ لیا اس کو سات گناہ واپس کیا اور یسو نے تب وہاں پر ایک بڑا فکرہ نجات کا بولا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے نجات یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یسو کے حوالے کر دے اور پھر جو ہمارا نہیں ہے اس پر اپنا حق نہ جمع ہے کیونکہ جو یسو ہمیں دیتا ہے وہ سب سے انمول ہے اور وہ انمول یہی ہے کہ یسو نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے باپ پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو ہمیں یسو مسیح پر ایمان رکھنا ہے کیونکہ یسو مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے اور یہاں پر پولوس سب سے ضروری بات یہی کہتا ہے کہ ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے اور جب میں فضل کی بات کرتا ہوں تو فضل عبرانی اور ینانی زبان میں دو لفظ ایسے آئے جو ہمیں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ فضل ایک ایسی چیز جو ہمارے حق کی نہیں ہے جس کے ہم مستحق نہیں ہیں ہم اردو کتابوں میں پڑھتے آئے جب میں پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم آج تک اردو کی کتابوں میں یا دنیاوی تعلیم میں بار بار یہی سنتے آئے کہ فضل کا مطلب لغت کے مطابق یا دکشنری کے مطابق اس کا مطلب یہی ہے کسی چیز کا زیادہ ہو جانا کسی چیز کا بھڑ جانا کسی چیز کی بہتات ہونا کسی چیز کی زیادتی ہونا لیکن بائبلی مطلب جب میں لیتا ہوں تو بائبلی مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس قابل ہی نہیں تھے جب ہم سب اس قابل ہی نہیں تھے جب ہم گناہوں سے ازاد کیے جا ہی نہیں سکتے تھے جب میں خوشکبری کی بات کرتا ہوں تو میں پھر سے بیان کرتا چلوں کہ خوشکبری یہی ہے کہ ہم جو گناہوں کی دلدل سے کبھی چھڑائے نہیں جا سکتے تھے جب ہم وہاں اس دلدل میں دھسے ہی چلے جا رہے تھے تب یسو خدا کا بیٹا زمین پر آیا اور وہ سارے بوجھ کو اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے اور جب میں بوجھ کو اٹھانے کی مطلق ذکر چھیڑتا ہوں تو خداون کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یسو کوہ کلوری تک گلکتا کی پہاڑی تک اس کوپڑی کی جگہ پر یسم سی بھاری سلیب اٹھائے ہمارے لئے گہرے زخم کھاتا ہوا سلیب اٹھاتا ہوا بار بار گرتا ہوا بار بار اسے رسیوں کے کوڑے مار کے گرایا بھی جاتا اور اٹھنے کے لئے مجبور بھی کیا جاتا اور وہ سارے بوجھ کو اٹھاتے ہوئے کلوری کے پہاڑ تک گیا اور تین کیلوں سے اس کے جسم کو جڑ دیا گیا اور میں یقینا تب میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میں جب یسو کے زخموں کو پڑتا ہوں کہ جب وہ کوڑے جو ایک کم چالیس پڑے یسو پر ہماری زندگی کی بحالی کے لئے ہماری جسمانی اور روحانی زندگی کو محفوظ کرنے کے لئے جب یسو نے وہ زخم سہے ہیں تو وہ کوڑے جہاں جسم پر پڑتے تھے یسو کی جسم کی بوٹیاں نکال لیتے تھے لیکن یسو ہمارے لئے وہ سارے زخم سہے لیتا ہمارے لئے وہ سارے گناہوں کو ہماری جسمانی اور روحانی زندگیوں سے دور کرنے کے لئے ہم سبوں کو جب بچانے کے لئے وہ اپنی ساری کاوشیں پوری کر رہا تھا اور اس منصوبے کی تکمیل کر رہا تھا تو یسو نے اس زخموں کی پرواہ نہیں کی یسو نے ہم سبوں کو بچانے کے لئے اس بھاری صلیب کو اٹھاتے ہوئے پہلا فکرہ یہ کہا رومیوں کے لئے اور یہودیوں کے لئے اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں یاد رکھئے فضل ہم سبوں کے لئے تب ضروری ہوا اور ہمیں دے دیا گیا جب یسوسی نے ہماری خاطر ہمارے گناہوں کے لئے اپنی جان قربان کر دی ہے اور میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم فضل کے حقدار نہیں تھے یہ فضل ہمارا نہیں ہے ہم اس قابل ہی نہیں تھے میں جب مقاشفہ کی کتاب میں پڑھتا ہوں تو لکھا ہے کہ وہ آگ اور گندگ کی جو جیل ہے اس کی آگ کبھی بجھتی نہیں ہے وہ کبھی تھوڑی نہیں کی جاتی وہ بھڑتی ہے اور ایک کی ایک ہی سپیڈ سے ایک ہی رفتار سے اس کی آگ جو ہے وہ بھڑکتی رہتی ہے وہ ہمارا حصہ تھا ہم اسی کے لئے بنائے گئے جب ہم نے گناہ کر دیا لیکن جب یسوس آیا ہے تو وہ آگ ہمارا حصہ نہیں رہی اور پھر یسوس جب ہمارا ہے تو پھر تسلیقیوں کے خط میں پولوس کہتا ہے کہ جو زندہ کیے جائیں گے عبدی حیات کے لئے وہ بادلوں پر اڑ کر یسوس کا استقبال کرے گے اور میں ایک اور بات جو یہاں پر سکھانا چاہتا ہوں کہ ایمان ایمان جب میں ایمان کی بات کروں تو خداون کا پاکلام ایک لمبی باتیں کرتا ہوا دکھائی دیتا اور یہاں پر لکھا ہے کہ پولوس رومیوں کے خط کے دسویں باپ میں کہتا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے اور پھر جب میں عبرانیوں کا خط پڑھتا ہوں تو وہاں پر گیار میں باپ کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا اقرار ہے اور جب میں اندیکھی چیزوں کے بارے میں زیادہ سنانا شروع کروں تو میرے پاس صرف ایک ہی آیت بچتی ہے جہاں پر یوہنہ اپنے انجیلی بیان کے پہلے ہی باپ میں کہتا ہے کہ باپ کو کسی نے نہیں دیکھا اس کے بیٹے نے ظاہر کیا کہ باپ کیسا ہے اور جب باپ بیٹے نے باپ کو ظاہر کیا ہے تو یہاں تک یسوسی نے کہا کہ میں خود سے کچھ نہیں کرتا میرا باپ مجھے سکھاتا ہے کہ میں کیا کچھ کروں میرا باپ مجھے سکھاتا ہے کہ میں تمہیں کن چیزوں کی باتیں کو سکھاتا رہوں اور جب باتیں سکھانے کی بات کرتا ہے تو یسوس کو یسوس نے یہ کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں یاد رکھے ایمان ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمیں فضل میں لاتے ہوئے یسو کی نجات سے جوڑ دیتا ہے اور میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اپنے ایمان کو مضبوط کریے اپنے آپ کو یسو کے پاس پیش کریے اور میں سکھانا چاہتا ہوں میں خود بھی آپ کے سامنے ان باتوں کو رکھنا چاہتا ہوں ایک بڑا سوال ہے میرے پاس میں اس سے آگے بڑھوں گا پہلے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہم بڑے بڑے چرچس میں جاتے ہیں کلام کو سنتے ہیں لیکن اپنے آپ سے ایک سوال کریے آج کیا آپ خود کبھی ذاتی طور پر یسو کے پاس آئے ہیں کیا آپ نے اپنے ذاتی گناہوں کا اقرار کیا ہے کیا آپ نے کبھی یسو پر دل سے ایمان رکھا ہے میں آج بھی دیکھتا ہوں جب لوگوں میں تو یہ تلاش کبھی ختم نہیں ہو پائی جب گھروں میں یا ہمارے خاندانوں میں ایک بڑا موجزہ ہو جاتا ہے تو یسو بہت بڑا ہو جاتا ہے ہمارے پاس یسو کے لئے باتیں کرنے کے لئے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا ہم وقت کی قید کو محسوس نہیں کرتے لمبی لمبی باتیں جب ہمارے گھروں میں موجزات یہاں جائے بات ہو جاتے لیکن میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو یسو کو عظمانے کی کوشش کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جب اب کہیں اور سے کچھ نہیں ہو پایا تو اب میں ہم یسو کو آزمائیں گے کہ یسو ہمارے لئے کیا کرے گا لیکن میں ایک بات آپ کو سکھا رہا چاہتا ہوں ایمان کو آزمانے کی بنیاد پر کبھی قائم نہ کریے ایمان اگر اندے کی چیزوں کا اقرار ہے تو ایمان ہمیں نجات سے جوڑنے کا سبب بھی ہے اگر ایمان اندے کی چیزوں کا اقرار ہے تو یسو کہتا ہے اگر تم مجھ میں قائم رہو جس طرح میں باپ میں قائم ہوں تو تم جو چاہو گے تمہارے لئے ہو جائے گا یاد رکھے ہمیں دل سے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے جب آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھے توبہ زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے اور وہ توبہ اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ آپ جن گناہوں کا اقرار یسو کے سامنے کر رہے ہیں آپ جن گناہوں کو یسو کے سامنے پیش کر کے خود کو خالی کر رہے ہیں یسو سے بیان کر کے وہ گناہ آپ دوبارہ نہیں کریں گے اور یاد رکھے اسی بات کو توبہ کا نام دیا جاتا ہے اگر آپ توبہ ہی کرتے ہیں اور پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد یا کچھ منٹ بعد یا میں اگر اور بڑھا ہوں تو کچھ دنوں بعد اگر آپ پھر سے وہی گناہ کریں تو یقیناً آپ یسو کو اپنی زندگی میں الانیاں سلیبی موت پھر سے چڑھا رہے ہیں اس لئے میں سکھانا چاہتا ہوں اپنے ایمان کو یسو مسیح پر قائم کریں رومیو کا مصنف کہتا ہے کہ یسو مسیح ہمارے ایمان کی مضبوط چٹار ہے جو چٹان پر بنانے والا گھر ممار جو تھا جس نے اپنا گھر چٹان پر بنایا ہے وہ گھر کبھی گرا نہیں ہے وہ گھر آندیوں سے اس کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا ہے اس لئے یسو مسیح پر ایمان کو اپنے ایمان کے گھر کو بنائیں تعمیر کریں تاکہ وہ ساری برکات جو خداوند آپ کو دینے کا بادہ کرتا ہے آپ کی زندگیوں میں نازل ہو سکے اور پھر میں جب اگلی بات کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں تو جہاں پر لکھا ہے یہ تمہاری طرف سے نہیں ہے یہ خدا کی بکشش ہے یہ آیت یقیناً میری زندگی کا بہت بڑا حصہ رہے گی اور رہی ہے جس میں میں ایک بات آپ کو سکھانا چاہتا ہوں میری کوئی لیاقت نہیں ہے آپ کی کوئی خوبی نہیں ہے ہماری کوئی طاقت نہیں ہے ہمارا یہ زور ہی نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو حاصل کر سکے اگر میں اور زیادہ سادہ لفظوں میں بات کروں تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے کہ ہم خدا سے اپنا حصہ مانگ سکے اور جب میں انسان کی بات کروں تو زبور نویس کہتا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اے آدم ذات تو شہی کیا ہے کہ خدا تیری خبر رکھے یاد رکھے جب خدا انصاف کرتا ہے تو وہاں پر مخلوق بھی ساری مخلوق ایک جیسی ہوتی ہے اور انصاف کے لیے جہاں پر آدم اور ہوا کھڑے تھے پیدایش کی کتاب کی تیسے با میں لکھا ہے کہ آدم اور ہوا کو خدا نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے انہیں سزا کے لیے کھڑا کیا ہے اور خدا جب انصاف کر رہا ہے تو وہاں پر ساری مخلوق ایک کی طرح کھڑی ہے ایک طرف انسان اشرف المخلوقات تو ہے لیکن جب انصاف کی بات ہے تو یاد رکھئے کوئی افضل نہیں ہے خدا انصاف کرنا بہتر جانتا ہے اس لئے ہم اپنی دعاوں میں ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا آدل اور منصف ہے جب آدل کرنے میں وہ ہمیشہ آدل ہے اور اچھا آدل ہے تو تب ہمیں ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان چیزوں کیوں اپنی زندگی سے نکال لینا چاہئے میں اگر اچھا گاہ لیتا ہوں اگر میں اچھا کلام سنا لیتا ہوں اگر میں اچھا چرچ چلا لیتا ہوں اگر میں اچھی سنڈے سکول کی خدمت کر لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا حق ہے یاد رکھیں ہم انسان ہوتے ہوئے روز دانستہ اور نادانستہ گناہ کر لیتے ہیں جس کی ویسے ہماری روحانی زندگی ہمیشہ خراب ہوتی رہتی ہے یاد رکھیں ہمیں اپنی روح کو اور اپنی جسمانی زندگی کو یسو مسیح میں مضبوط اور فربا بنانا ہے تاکہ ہماری زمینی زندگیوں سے ہی یسو کے نام کو عزت اور جلال ملتا رہے اور ایک اور بات جو میں سکھانا چاہتا ہوں یہ خدا کی بکشش ہے یہ خدا کی وہ بکشش ہے جس کے بارے میں یوہنہ پہلے خط کے دوسرے باب میں کہتا ہے کہ یسو نے عوضی بن کر جب کفارہ دیا ہے تو صرف مسیحیوں کے لیے نہیں دیا وہ ساری دنیا کے لیے دیا ہے تمام بنینوں انسان کے لیے دیا ہے اس لیے آج اگر ہم میں سے کوئی بھی کہے کہ میں ہی اچھا مسیحی ہوں میں ہی اچھا یسو کا پیروکار ہوں تو یوہنہ کا پہلا خط ہی ہمیں بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں سچا ہوں اور میں مسیح کے حکموں پر چلتا ہوں تو اس میں سچائی نہیں ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ ہم روز انسان ہوتے ہوئے دانستہ اور نادانستہ گناہ جو ہے وہ ہم بار بار کر لیتے ہیں اس لئے میں اپنی زندگی سے آپ کو یہ بات سکھانا چاہتا ہوں کہ یسو کے پاس ہا ہے یسو کے بغیر نجات ناممکن ہے میں اس مفتی کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو جس کا تعلق مصر سے ایک مدرسے سے تھا اور اس نے اپنی کتاب میں بیان کرتا ہوا کہا کہ پہلے میں بڑی جستجو کرتا رہا لیکن کہتا کہ مجھے ایک ہی جگہ پہ میری ساری جستجو ختم ہوگی جب میں نے خام میں یسو مسیح کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا تو کہتا کہ میں نے اپنی زندگی کی ساری جستجو کو ایک ہی پل میں مکمل دیکھ لیا میں نے اپنی ساری تلاش کو اپنی ساری کھوچ کو ایک ہی لمحے میں ختم ہوتے ہوئے دیکھا جب میں نے سوچ لیا اور ایمان رکھتے ہوئے خدا مند یسو کے پاس جگ گیا کہ آج سے میں تیری نیجات کا وارث بن گیا ہوں اور میں اسی کے لیے تیری بادشاہی میں کام کرتا رہوں گا یاد رکھیں خدا مند کا پاک کلام ہمیشہ ہمارا سہارا رہا ہے اور ہمیں سکھاتا رہا ہے اس لیے کبھی مسیحی ہونے پر فخر نہ کریں کیونکہ رومیوں کا مصنف پولوس کہتا ہے کہ تم اپنے نہیں بلکہ خون سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدنوں سے مسیح کا جلال ظاہر کرتے رو اس لیے یہ فخر کرنا اپنی ذات پر کرنا ہمیشہ بے سود رہے گا کیونکہ پولوس کہتا ہے کہ فخر صرف یسو مسیح پر ہی ضروری ہے ہمیں یسو مسیح پر فخر کرنا ہے جو ہماری خاطر موہ ہے جس نے قبر اور موت پر فتح ہمارے لئے پائی ہے اور میں آج بھی ہمیشہ جب بھی ایسے موقعوں پر جاتا ہوں تو میں خداون کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ موت ایک ہارا ہوا دشمن ہے ایک پچھاڑا ہوا دشمن ہے موت ہمارا کبھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی نہ قبر ہمارا کچھ بگاڑ سکتی ہے کیونکہ یسو مسیح نے خود کہا ہے موت تیری فتح کہا رہی قبر تیرا ڈنک کہا رہا اس لئے موت سے کبھی نہ گبرائیے جو یسو مسیح پر ایمان رکھتا ہے یسو مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اس لئے اپنے ایمان کو یسو مسیح پر قائم کریں اور اس فضل سے ملی ہوئی نجات کو قیمتی جان کر اپنے پاس رکھیں تاکہ ہماری زندگیاں ہمیشہ محفوظ رہے یاد رکھے یسو مسیح ہمارا حقیقی نجات دہندہ ہے جو ہمیں ہمیشہ کے لئے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ ہم سونے کی سڑکوں پر چلتے رہے جو چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی خوشیاں اس کے ساتھ گزارے اس لئے یسو ہمیں لینے آئے گا اور اس نے کہا کہ میں پھر آؤں گا اور تم سبوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو اپنے کامل برکتوں سے نوازیں آمین آئیم اپنے سوروں کو جھکا ہے اور آج جو ہم نے خداوند کے کلام کی بات کو سیکھا ہے ان کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کے لئے خداوند کے پاس جھکیں اور دعا مانکیں آسمانی زندہ خدا تو جو بہر و بر کا خالر اور مالک ہے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ کائنات کی ہر ایک چیز تیرے حکم کتابے ہیں ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو جیسا اور کوئی نہیں ہے تو جیسا چاہتا اس کائنات کے نظام کو چلاتا ہے اور جیسا چاہتا چیزوں کو شکل دیتا ہے وجود دیتا ہے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور یقین بیٹے کے لئے تیری شکر گزاری کرتا ہوں جو ہمارا حقیقی نجات دہندہ ہے اور میں ہمیشہ اپنے دل کو خوشی سے بھرا ہوا محسوس کرتا ہوں کہ میں تیرے یہ نام سے کہلاتا ہوں اور اے خداوند میں ان لوگوں کے لئے بھی تیرے پاس آتا ہوں جو اے خداوند ابھی بھی بھٹک رہے ہیں اور اے خداوند تیرے نجات سے نواقف ہے بے خبر اپنی جسمانی زندگیاں گزار رہے ہیں جو ابھی بھی گمراہی کا شکار ہو کے اور مختلف مذاہب میں گھرے رہ کر اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں میں تیرے یہ سن آپ سے تیرے پاس التجاہ کرتا ہوں کیونکہ تُو ہم سبوں کی فکر کرتا ہے اور جب ہم تجھے اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں تو تُو ہماری زندگیوں میں عجیب کام کرتا ہے میں ایسے سب لوگوں کو تیرے پاس پیش کرتا ہوں التجاہ کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لئے جو ابھی بہت دور ہے چاہتا ہوں تو اپنے کلام کو ایسے لوگوں پر ظاہر کر اور اپنے اجائبات کو ان پر نازل کر اور یقیناً جو تُو کرتا ہے وہ بہتر ہے یہ ارمیان کے صحیفے میں ایہ خداون تیرے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا ہمیشہ اچھا اچھا ہی کرتا ہے ایہ خداون ہم تیرے شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو جب بھی ہم تجھے پکارتے تو سنتا ہے میں آج کے پاک کلام کے لئے تیری حضوری میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ جو تُو نے ہم سبوں کو بخش دیا ہے میں آج تمام لوگوں کے لئے جو تیرا کلام سن رہے ہیں تیری حضوری میں تو جا کرتا ہوں سبوں کو اس کلام کے قابل بنا اے خداون یقیناً ہم دانستہ اور نادانستہ گناہوں میں گھرے رہ کر اپنی جسمانی زندگی کو روحانی طور پر مردہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اے خداون میں تیری حضوری میں تیرا خادم ہونے کے ناتلز جا کرتا ہوں تو اپنی قدرت کو ظاہر کر وہ سارے لوگ جو اے خداوند جسمانی زندگی میں گناہوں سے بھرے رہ کر اپنے مسیحی ہونے پر فخر کرتا ہے میں لتجا کرتا ہوں انہیں اس کابل کر کہ وہ اپنے قدموں پر چل کر تیرے پاس تیرے مذہبہ پر آ کر اپنے آپ کو خالی کرے اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور توبہ کی طرح مائل ہوتے ہوئے یہ وعدہ کرے کہ وہ ان گناہوں کو پھر سے اپنی زمینی زندگی میں نہیں دور آئیں گے لتجا کرتا ہوں تو جو ہمارا پال انہار ہے ہمیں اس کابل کر کہ ہم تیرا کلام لوگوں میں اسی طرح پہنچا سکے تیرا کلام یقیناً بے تاثیر نہیں لوٹتا میں اسی لیے آج فخر سے تیرے کلام کو بیان کرتا ہوں اور ان باتوں کو اے خداوند لوگوں کو سکھانا چاہتا ہوں کہ اے خداوند تو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے دنیا کی ساری چیزیں سارے معبود محضبط ہیں لیکن تو زندہ ہے اے خداوند مکاشوہ کی کتاب میں تیرے پاک کلام میں لکھا کہ تو نے کہا دیکھ میں مر گیا تھا اب زندہ ہوں اور عبدالعباد زندہ رہوں گا اے خداوند میں شکر گزار ہوں اور التجاہ کرتا ہوں آج کا پاک کلام ہم سبوں کے لئے مشلے رہ رہے اور چاہتا ہوں کہ اے خداوند تیرا پاک کلام ہمارا محافظ رہے اور یہ بات ہے ہماری عملی زندگی میں پہ بست رہے جس سے ہم ہمیشہ اپنی زندگی سے تیرے یسو نام کو عزت اور جلال دیتے رہے تیرے قدوس اور جلالی موسیقی